تو انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جو آج مختصر سے وقت مطلب میرا لیکچر نہیں پورا دن جو آپ یہاں گزاریں گے اس میں جیسا کہ عمران خلیل صاحب نے جو اس چیز کی وضاحت کر دی کلیریفیکشن دے دیا کہ یقینا ہم لوتو نہیں سکھ سکتے ہیں اس کے لئے تو ایک لمبا کورس ہوتا آپ سب جانتے ہیں لیکن کم از کم ہم ایک اویرنیس جس کو ہم کہتے ہیں یا ایک جاننے کی کوشش یا ایک گیا سا جیسو کہتے ہیں یا ایک جوش تو ہمیں جا گیا کہ ہم خانون کو پڑھنے کی جو ہے بہر کوشش کریں بڑی افسوس کی بات ہے ہم لوگوں کے پاس تو اللہ رب العزت کا دیاوہ خانون ہے ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے مطلب قرآن ہے سنت سب کچھ ہے اس کے بعد ہمارا معاملہ ان چیزوں سے کتنا ہے تو یہاں کتنا نالج ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں مطلب ہم میں ایک طلب نہیں رہی کہ ہم علم حاصل کریں پھر وہ علم اللہ کا بھیجا ہوا اس کے نبی کا کہا ہوا اس کے بعد شریعت کا اس کے بعد تمام علوم اور فن جو ہمارے نفع کے اور فائدے کے لئے ہوتے ہیں ہم نے وہ حاصل کرنا چھوڑ دیا اسی میں ایک ہے کہ لاب دی لینڈ کو بھی ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے تو آئیے مختصر سی چند باتیں انڈین کانسٹیوشن اور فریڈم آف ریلیجن کے تعلق سے چند باتیں اور خاص طور سے جو پری ایمبل ہے جو کانسٹیوشن کا جو کہا جاتا ہے کہ کانسٹیوشن کی روح ہے یہ یہ سول ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ اس لیکچر میں میں رکھوں گا یاد رکھیں دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں جتنے بھی آئین ہیں ان کا مقصد کیا ہے معلوم آپ کو ان کا مقصد ہے انسانی جان مال اور عزت کا تحفظ کرے یہ وہ مقصد سے بنائے گئے ہیں کہ انسانی جان کو اگر کچھ ہو جائے یا کوئی جان کو کچھ نہ کرے کوئی اس کی عزت پر نہ ہاتھ اٹھائے یا زبان نہ کھولے یا اشاروں سے اس کی عزت نیلام نہ کرے یا اس کو تکلیف نہ دے یا پھر اس کے بعد جو ہے جیسے کہیں گے مال کے تعلق سے کی کوئی چوری نہ کرے تو آپ دیکھیں گے جتنے آئین دنیا میں ہیں وہ تمام کا مقصد یہ ہے شریعت اسلام بھی جو اللہ رب العزت جو خانون دیا وہ بھی انسان کی پانچ چیزوں کی تحفظ کرتی ہے سب سے پہلا اس کا دین اس کی عقل جان مال اور عزت اس کا بھی مقصد یہ یاد رکی تو دنیا میں بھی جو آئین لوگوں نے بنائے ہیں مختلف خوانین دنیا میں بنتے رہے ہیں انسانوں کے ذریعے تو انہی خوانین میں انڈین کانسٹوشن بھی خانون ہے یاد رکھے جو انڈیا کے اعتبار سے یہ سپریم لوہ یاد رکھے اس کے اوپر کوئی خانون نہیں یہ سپریم لوہ ہے یہ سپریم لوہ آف دی لینڈ یاد رکھے اب ہم وہ مکس نہیں کرتے چلیں گے دونوں چیزوں کو یہ لوہ آف دی لینڈ ہے لوہ آف دی لینڈ ہے آپ سمجھ جائے تو یہ سپریم لوہ یاد رکھے اس ملک کا یہ سب سے بڑا خانون یاد رکھی ہے اور تمام شہری اسی کے تحت آتے یاد رکھی ہے تمام سیٹیزن جو اس کے اندر اس کی شہری ہے وہ اسی کے ماتحت یاد رکھی آتے ہیں اب یہ جو لاہ یہ ہے یہ 26 جنوری جو ہے 1950 میں جو یاد رکھی ایفیکٹ میں آیا مطلب یہ ایفیکٹ آیا لاغو ہوا اور وہاں سے بہرحال پھر یہ معاملہ جو آگے چل پڑا اسی لئے جو ہے 26 جنوری کو ریپبلک ڈے کہتے ہیں اس سے پہلے جو ہے یونین آف انڈیا تھی اس کے بعد 1950 کی بعد ریپبلک آف انڈیا ہوئی یاد رکھی اب وہ کیا ڈیفرنس ہیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملات ہم دیکھیں گے لیکن ریپبلک چونکہ ہوا اس دن 26 کو تو پھر ایک ریپبلک ڈے 26 جنوری کو مناتے ہیں یہ اسی کا ایک ریزن ہے بہرحال کہ 26 جنوری کو ریپبلک ڈے جو ہے منایا جاتا ہے اسی طرح السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا